موسیقی 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 جو ہماری ترطیب چاہ رہی تھی اس سے ہٹ کریں رمضان شلیم کی مناسبت سے دن آیات کا انتخاب کیا ہے دوسرے بارے سے آیات کا ترجمہ مفہوم سمات فرمائے خالق کائنات جللہ شاہ رہو نے ارشاد فرمایا آئے ایمان والوں تم پہ روز فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریغزگار بن جاؤ مکتقی بن جاؤ یہ گنتی کے دن ہے تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے رخصت ہے سفر اور بیماری کے بعد اتنی ہیرو سے قضاء کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فریہ دیں نسکین کو کھانا کھلائیں اور جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ پاک جلدہ شانہو نے قرآن پاک کو ناظر فرمایا قرآن حکیم کو اتارا گیا لوگوں کے لئے حرایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے تو اس میں روزہ رکھے جو مریض ہے سفر پر ہے تو اتنے ہی روزے بعد میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اسطانیوں کا ارادہ فرماتا ہے مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا ہے تاکہ تم گنتی کے روزے پورے کرلو جو رہ گئے ہیں اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہجائیت عطا فرمائی تھا کہ تم شکر گزار ہو یہ مختصر سا مفہومن ترجمہ ہے اب ان آیاتوں کے یہ رات کی کچھ تفسیر ہم سے معافہ بہدر حضرین اللہ پاک جللہ شاہ رہو نے اربعہ فضل و کرم سے ہمیں روزے اور مبارک مہینہ عطا فرمائی تھا خالقِ کائنات جللہ شاہ رہو کے جتنے بھی احکامات ہیں اوامر ہیں نوہی ہیں انہیں حکمت ہیں بندر مومن اللہ پاک جللہ شاہ رہو کے کسی حکم کی اگر حکمت نبی سمجھے تو اسے کتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی حکمت ہے کیا ہے یہ بات جہن میں نبی آئے تو کتنا یقین ہونا چاہیے جو اللہ پاک جللہ شاہ رہو نے ارشاد فرمایا ہے کسی بھی ہمارے لئے بہتری تو ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے اوپر وہ جب فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے اللہم اصوی الحق کی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سنونا کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے یا ایوہ اللہین آمد جب یہ الفاظ تم سنونا تو پھر بہت زیادہ توجہ کر لئے کرو جب یا ایوہ اللہین آمد کا خطاب آئے اے ایمان والوں تو بہت زیادہ توجہ کر لئے کرو اپنی سماعت کو حاضر کر لئے کرو کیوں؟ کہ ضرور کوئی ایسا عمر ہوتا جس کے کرنے کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگی جس سے رکنے کا حکم ہوگا ایک عمر ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرو اور ایک نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام نہ کرو اور بندہ ایوہمنٹ جب دیکھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا حکم ہے وہ کام لیتا ہے اور اس کام سے رکنے کا حکم ہے رک جاتا ہے تو ان دو جنگلوں میں بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ مندہ ایوہمنٹ کا میعار وہ اللہ پانک اللہ شان ہوگا ہوگا ہے تو انشاءت برما ہے کہ بہت زیادہ توجہ کر لئے کرو لیکن کوئی خاص حکم تمہارے لئے آنے والا ہے اور اس میں حیرت امام جعفر صادر سے نقل فرمایا وہ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آتا ہے تو کس ندار میں اتنی لذت ہے کہ ساری تھٹاؤٹیں ختم ہو جائے جب اللہ پاک فرماتا ہے ای ایمان والا تو جب یہ خطاب دل نواز آتا ہے تو فرماتا ہے تکاٹر ایسی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک جللہ شان ہوگا ہمیں خطاب کر رہے ہیں ہی ایمان والا اور پھر اشارت فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دعوت موجود ہے کیونکہ محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب کے حکم کے اوپر عمل کرنے بھی جلدی کرتا ہے اگر کچھ شخص یہ دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھر اس کی طرف سے حکم آ رہا ہے پتہ چل جائے گا کہ محبت کتنی کرتا ہے ایک ہوتا ہے دعویٰ زمان سے تو سارے کہہ دیتے ہیں لیکن آگے پھر دلیل سے پتہ چلتا ہے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دعوے میں کتنی صداقت ہے اور سچائے گا جب کچھ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ پاک جللہ شان اور کے ذات مجھے پیار ہے بھاپت ہے اس کے پیارے محبوب کریم رہے صلاة و السلام کے ساتھ مجھے بھاپت ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے حکمات کے اوپر کس قدر عمل کر رہا ہے نعرہ لگانے میں تو پھر یہ مدرس یہ ہوتا ہے یہ روز ہوتا ہے گولامی رضول میں موت بھی قبول ہے یہ وہ اس قسم کی پڑے ہن قسم کی نعرے لگتے ہیں لیکن حقیقت تب کھلتی ہے اس بندے کا عمر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتہ ہے پڑے نماز بھی نہیں لیکن دعوے بڑے بڑے کہیں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ اپنے خالق کے حکم پر کتنا عمل کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر سچا مولد بھو تو اس کو اگر حکم آئے کہ اپنے آپ کو آج میں ڈال دیں تو وہ اس کے لیے بھی تجار ہو جاتا ہے سریعت متحارہ کی تکنی مشکل آن کا بات آتے ہیں یہ حق ہی ہوتا ہے اس میں اپنی جان کو پیش کرنا ہوتا ہے تو بھی سچا محب ہوتا ہے وہ اپنی جان کو بھی پیش کر دیتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے علاماً اس میں حق ہی فرماتے ہیں کہ یہ نا صرف ایک جسری طور پر تشبیح ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کے روزے کتنے ہی ہو اور ہماری طرح روزے تھے ان کی بھی روزے تھے ان کے روزوں کا پیار اور تقاط اپنی ہے اور ہمارا جو بھی جار ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا ایک اپنا پی جار ہے روزے تھے بھارا جو ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تمہارے امپر فرض کیے گئے ہیں آپ ارشاد فرمایتے ہیں کہ روزہ اپنے آپ کو روپنے کا نام ہے ہر اُس چیز سے روپنا جو روزے کو ٹھوٹی ہے یہ روزہ اپنے آپ کو روپ دینے کا نام ہے کھانے سے پینے سے جوا سے خواہشات سے تمام وہ چیزیں جو روزے کو ٹھوٹی ہیں ان سے روپ جا تو فرماتے ہیں کہ خاص روزوں پر روزہ تو پھر یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی روپتے ہیں وہ اللہ تعالی جللہ شان روپنی ہر منحی جس سے اللہ نے روکا ہے ہر روکی ہوئی چیز سے روپ جاتا ہے خاص پر دیں وہ تو مکمل طور پر اپنے آپ کو ہر غلط کام سے ہر اس چیز سے جو روزے کے برافی ہیں اس سے روپ دیتے ہیں اور پھر یہاں ارشاد بھروایا کہ اللہ تعالی جللہ شان رو نے اس طرح ارشاد بھروایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے صرف اگر جیو روپ جو روپ جو روزے پر بھی لازم ہے لیکن یہ ارشاد بھروایا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے کیے گئے تو ارشاد بھروایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کام ہو اور سب نے کرنا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے بھئی یہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے یہ سب کے لئے تو لوگ کہتے ہیں کہ سب کے لئے پھر کیا ہے ہم نے بھی یہ کرنا ہے تو ارشاد بھروایا کہ یہ اس لئے ہے تاکہ یہ مشکل آسان ہو جائے کہ یہ صرف تمہارے لئے نہیں ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہے کہ روزہ سب کے لئے اور پھر یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اس لئے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ متفیر ہو جاؤ کیونکہ روزہ جو ہے یہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے اور یہاں علامہ اسم الحق کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے سے بھی رکھ جاؤ گے اور ساتھ کچھ اور کام بھی کرنے ہیں کہ یہاں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ کھانے پینے سے بھرک جاتے ہیں لیکن بھی ان کی کھائشات نہیں چھوٹتی جسم میں طاقت ہے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا یہ دن چھوٹے بڑے ساتھ گرم ہوتے رہتے ہیں اس اعتبار سے روزہ رکھنے کے موجود جو کہ روزہ کام کرتا ہے کہ جسم کو کنزور کرنا خواہشات کو توڑنا اور روح کو طاقت دینا بساوقات وہ چیز عام بندوں پر حاصل نہیں ہوتی تو جب حاصل دن ہو رہی ہو تو علامہ اس میں الحقی شروعاتے ہیں کہ پھر اس کو غم کرنا چاہیے اور دکھوں کا اظہار کرنا چاہیے اور بہت کو یاد کرنا چاہیے اپنی موت کو کریم سمجھنا چاہیے اپنے امیدوں کو توڑنا چاہیے اور مراتبے میں رہنا چاہیے اور عبادات کی طرف سے متوجہ رہنا چاہیے یعنی بہنے تو بھرنا ہے تو آگے خبر کو یاد کریں میرے تو حساب کے نام ہونا ہے تو اپنی طرح کی حاک کو اس طرف لے ہیں کھانے پینے سے بھی رکے گا اور ساتھ یہ غور و فکر بھی کریں یہ اینا کہ روزہ رکھ کے دنیاوی معاملات کے مسلوب ہو جانا اور غور و فکر میں کرنا یہ بھی بہت بڑا روزے کے لیے ایک طرف ساتھ جس طرح کے روزہ کے طور پر یہ film میں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں تو یہ ویسے بھی روزہ کو بیڑا برک کر دیتے ہیں ایک طرح یہ ہے کہ روزہ میں اپنی سوچ کو آخرت کی طرف لگاؤں اگر یہ تب نہیں لگاتا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو بگاتا ہے کہ روزہ کے برقس کر رہا ہے پھر کام جو اس کو دنیا کی خواہشات کی طرف متحقی کرتے ہیں کام وہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ روزہ کے برقس کر رہا ہے تو روزہ کی جو حکمت ہے اور روزہ کا جو فیض ہے وہ اُس سے حاصل نہیں ہو رہا تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ کام ہی کریں مراقبہ کریں اور پھر یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کریں سچے دل سے یاد کریں کہ میں نے بننا ہے اور تشکر سے برات کریں کہ آمہ اس میں حقی نے فرمایا کھانے پینیسی بھی رک جائے خواہشات سے بھی رک جائے اور ساتھ یہ کام ہی کریں ذکر اذکار کریں اور اپنے آپ کو عبادات کے اندر زیادہ رہ جائے کیوں یہ پریزگاری تب ہی نصیم ہوگی جو سارے کام کرے گا ایسے نہ ہو کہ پہلے سے بھی زیادہ کھانا کی نجوم کریں سہری افتاری میں زیادہ کھائیں اور پھر نہ اس کو بھوک لگے نہ اس کو پیانس لگے اور نہ یہ غارف حکر کریں تو پھر یہ روزہ اس کو وہ فائدہ نہیں دے گا جس کا ضد کر اس مقام کے خالق کائنات جلل شاہ رہو نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالق کائنات جلل شاہ رہو نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی ازاد ہوں گا ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ روزہ جو ہے اس میں ریاکاری کا امکان کم ہے جس طرح کہ باقی عبادات میں ریاکاری زیادہ ہو سکتی ہے روزہ میں ریاکاری کم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ریاکاری نہ ہو کیوں کہ یہ اس کا معاملہ اللہ پاک جلل شاہ رہو کے ساتھ ہے اس میں ریاکاری نہیں یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے کس میں روزہ رکھ رہو اس لیے اللہ پاک جلل شاہ رہو رہو نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھرام میرے لیے ورنہ تو ہر عبادت اسی کی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے خاص نسبت ارشاد فرمائی کیونکہ یہ ذرا مقفی سی عبادت ہے باقی عبادات ظاہر ہوتی ہیں نواز زکاة حج باقی جو معاملات ہیں وہ ظاہر ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں ریاکاری کا پہلو بہت جلد نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن یہ روزہ ہے یہ ایک مقفی چیز ہے اس لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اب وہ علامہ اسم الحق کی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہر قضل کا روزہ ہے یہ ظاہر میں بھی روزہ ہے اور باتیں بھی مروزہ ہیں کھانے پینے سے بھی روکنا ہے نا تو دل کو بھی غلط قصم کے خیالات سے روکنا ہے غلط قصم کے تفقرات سے روکنا ہے غلط قصم کی خواہشات سے روکنا ہے ایک تو asegり ہے کہ یہ ہر Ook کا روزہ ہے اور یہ ظاہر میں مروزہ ہے کہ کھا نہیں رہا پی نہیں رہا لیکن یہ نہیں اور ہے کہ اندر اندر جو ہے نو اور اور کسی کو ڈھوکہ دینے کی متعلق ہو تو ظاہر میں تو ہے لیکن اندر میں نہیں کہ شاہد ہمیں کہ یہ روزہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور باتل میں بھی ہوتا ہے جس طرح کہ ظاہری موجود کھانے پینے سے رکھا ہوا ہے تو باتل بھی غلط چیزوں سے رکھا ہوا آگے شاہد فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں خساب اللسان عن القزم صدان کا روزہ جھوٹ نہ بولیں یہ زبان کا روزہ ہے اور گاری نے نکالیو غلط بات نہ کریں خیبت نہ کریں یہ زبان کا روزہ ہے غلط بات نہ کریں اور آرک کا روزہ ہاں وہ یہ ہے کہ غلط دیکھے نہیں غلط نہ کریں شک نہ کریں دیکھ کر غلط دیکھے نہیں یہ آرک کا روزہ ہے اور کان کا روزہ کیا ہے کہ غلط سنے نہیں غلط نہ سنے جس طرح کی یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو جھوٹ سنے بھی نہیں غیبت نہ کریں تو غیبت سنے بھی نہیں غلط بات نہ سنے تو پھر ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے جس طرح کہ گانے سننا میوزک سننا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ غلطہ کے مرادی ہے کیونکہ علیہ شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد رہا ہے کہ یہ بہت سرود ادار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا بھوک یہ نہیں رہے اور پیاس نہیں رہے لیکن وہ جو فیض ہے وہ انہوں نہیں ملتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں بزرتا وقت گزارنے کے لیے وہ پھر غلط معاملات کے اندر مصروح ہو جاتے ہیں بہت سی قوم کا حصہ تو اس ڈکٹراب پر لگا ہوئے ہیں کچھ بنانے پر لگے ہوئے ہیں کچھ دیکھنے پر لگے ہوئے ہیں امت مسلمہ کو کیسی چیزوں میں مبدلاء کر دیا گیا ہے ہیں جی اور ان غلط کامل میں امت کا ایک بہت بڑا حصہ دیا ہے وہ منطقہ ہے اللہ پاک جو لشانہو ان ودالوں سے محفوظ فرمائے ہیں تو درشاد فرمایا کہ یہ روزہ ہر امک ہے اور پھر درشاد فرمایا کہ یہ اپت نہیں ہونی چاہیے یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے تو دل کے اندر یہ نہ کہ میرا مکان اس سے اچھا ہونا چاہیے میری سواری اس سے اچھی ہونی چاہیے میرا دباس اس سے اچھا ہونا چاہیے یہ دنیا کی محفت اور دنیا کی زیرت میں نہ لگا رہے ہیں بلکہ جو ہے اس پر قرار کرے اور اپنی ساری توجہ خالقی پرائینات جلدہ شامل پر کرے اب یہ ایسی چیزیں ہیں جب کا تعلق اور حقیقت کے ساتھ ہے اس کا احساس اس بندے کو رہتا ہے کہ جب اس سے یہ نصیب ہو جائے بڑنا نہیں پتہ چلتا ہے لفظوں کی حد تک رہتا ہے مانا کی حد تک رہتا ہے لیکن جب بندہ عملی طور پر ان کو احتیار کرتا ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ تاریس کے اندر یہ آئی جاتا ہے سوچیں اور روک لیوزہ کہ شان فرمایا کہ روک ہی ہے کہ وہ جو آخرت کی نیمتیں ہیں نا ان سے بھی وہ مستغری ہو جائے یہ نہ سوچیں کہ مجھے آخرت میں نیمتیں ملیں گے حالانکہ جنت اللہ پاک کا انام ہے لیکن اس حد تک کہ صرف اور صرف خالق کا انام جلدہ شامل کی رضا پر سامنے رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی نیمتوں کی طرف ہی توجہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس مقام پیرل تو جو دنیا کے معاملات ہیں وہ پھر کونسا مقام رکھتے ہیں اور کونسا ترجہ رکھتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیں گران حکیم میں آتا ہے کہ اللہ پاک اللہ پاک تمہیں پاک سام کرنا چاہتا ہے انہا اللہ کم تک تخون تاکہ تم پریزگار بانجاؤں تمہارا دل جو ہے نا وہ منتقی ہو جائے رمضان شریف بزر جانے کے بعد بھی دل مجھد کی طرف عبادات کی طرف نیکیوں کی طرف مائل رہے ہیں اور یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا بھنسا ہوا تھا آپ مجھے چھٹی مل گئی جس طرح کہ عریف شریف میں آتا ہے کہ شیطان جکر لیا جاتا ہے اور رمضان شریف کے بعد اس کو بھولا جاتا ہے اگر بندے کے اندر بھی یہ ہی کر رہی ہے تو پہلے کھانے پینے کی پابنیت ہی یہ تھا وہ تھا اب چاند نظر آگئے تو میں تو بالکل اس قید سے نکل گئے ہوں تو گویا کہ روزے کی روحانیت اور افادیت اس کو حاصل نہیں جائے معزوز صاحبین کرام محروم رضا اس رقام پر علامہ اسم الحد کی رحمہ اللہ نے بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں تو اصل میں روزہ خواہشات کو توڑنے کا نام ہے اور اسی میں بندے کا کمال ہے بندے مومن کا کمال کسی بھی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو توڑ سکے اور اپنی خواہش کے خلاف اللہ پاک جللہ شاہر روح کی روزہ کے مطابق چل سکے کمال اسی میں ہے اور روزہ یہی کرتا ہے یہی کام کرتا ہے روزہ کہ خواہشات کو توڑتا ہے اب دیکھیں سرکرمتوں کے احوال میں پہلے دروس میں یہ آ چکا ہے ارشاد فرمایا اَفَقُلَّمَا جَا اَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْلَا اَنفُسُكُمْ اِس تَقْتَرْتُمْ فَفَرِيقًا قَذَبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُرُونَ بنی صحیح کے مطلب کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور ایسے آرکامات لائے جب کو تم نہیں چاہتے تمہاری خواہش کے خلاف ہیں تو تم نے کیا کیا رسولوں کو گتلا دیا اور ان کو قتل بھی کر دیا کہ رسول ایسے آرکامات لے آئے جو ہماری خواہشات کے خلاف ہماری خواہشات کے خلاف ہیں تو تم نے کہا کہ ہماری خواہشات کے خلاف رسول ایسے آرکامات کیوں لائے تو تم نے رسولوں کی مخاربت کی اور ان کو قتل کیا تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی اور رسول جو حکامات لاتے ہیں وہ خواہشات کے خلاف ہی ہوتے ہیں اور ان کو ان کے اوپر عمل کرنے میں خواہشات پھڑتی ہیں اور خواہشات کو توڑنا یہی بندہ مومن کے لئے ایک بہت بڑا کمار ہوتا ہے اب اگر وہ قومیں حرام ہوئی ہے خواہشات کے بیچے چلنے کی وجہ سے تو امت مصطفحات کے لئے سبق ہے کہ اگر تم بھی خواہشات کے پیچے چلوگے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے تو اللہ پاک جلدہ شان روکے احکامات کو اپنانا یہ بندہ مومن کے لئے بہت لہولی ہے اب دیکھیں یہاں اللہ پاک جلدہ شان روکے نے اشان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانیہ دینا چاہتا ہے مشکلات سے بجانا چاہتا ہے اب اس کی تفسیر سنیں علامہ اس میں حق کی اشان فرماتے ہیں کہ آسانی کیا ہے وہ جنت ہے اور مشکل کیا ہے اس وہ جہنم ہے اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے اور جہنم سے بجائے جب تمہیں احکامات کے اوپر عمل کروگے تو اللہ پاک جلدہ شان روکے تمہیں جنت عطا فرمایا کہ تمہیں آسانی ہے یا نہیں تو اشان فرمایا کہ اللہ پاک تو تمہیں اپنی جنت عطا فرمانا چاہتا ہے اور فرمایا کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ روزہ تمہارے ہم پر فرض کیا گیا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی اور اللہ پاک یا حنم سے تمہیں بچائے گا اور اشان فرمایا کہ اس میں دونوں جہانوں کی آسانیہ بھی ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا میں بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لئے مشکل ہے لیکن اس مشکل کے بعد اس کے لئے پھر آسانی ہے ایک تو یہ مرحوم ہے اور یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک مرحوم ہے بہت سے مرحوم نکلتے ہیں نا یہ ایک مرحوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لئے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تو جب تمہارا کاماتِ خداوندی کی اوپر عمل کریں گے تو مرنے کے بعد تمہیں آسانی ملے گی مشکل نہیں ملے گی اللہ پاک یا اللہ شان تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے اس میں ساری نمتیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس میں دونوں جہانوں کی آسانیاں ہیں دونوں جہانوں کی آسانیاں جس طرح کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اپنی خیشات کو توڑتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہِ مومن کے اندر جب ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے سارے معملات آسان ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہیں کہ ایمان کا مضبوط ہو جانا بندے کو وہ تسکین دیتا ہے کہ ایک پوری ستنا تو مل جائے تو بندے کو وہ تسکین نہیں ملتی پوری مل کی بارشاہی مل جائے نا بندے کا دل مل میں نہیں ہوتا لیکن جب ایمان مضبوط ہو جائے تو بندے کو بہت بڑا سکون نصیب ہو جاتا ہے تو ارشاد فرمایا دونوں جہانوں کی آسانیاں ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے کیا ہوئے؟ کہ جب روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر وہ فرشتوں والے اصاب آ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ گنڈی خواہشات نہیں ہوتی دنیا کا لالک نہیں ہوتا تو بندے کو پریشان تو دنیا کا لالک ہی کرتا ہے بندے کو پریشان تو خواہشات ہی کرتی ہے اگر کھائشات نہ ہو دنیا کا لالچ نہ ہو تو کوئی بندہ تمہیں پر اشانت اگر نہیں جائے گا تو اشانت فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے گا اور عمل کرے گا احکماتِ خداوندی پر تو اس کے اندر فرشتوں والے احساب آ جائے گی اور اس کے اندر روحانیت آ جائے گی اور اس کا اندر بیتار ہو جائے گا اسے معربتِ خداوندی نصیب ہو جائے گی اور معربتِ خداوندی کی اندر وہ چاچنی ہے جو دنیا کے اندر کسی نعمت کے اندر مرموندی ہے تو دونوں جہانوں کی آسانی ہے اس طرح نصیب ہوگی کہ جب وہ پریزگار ہو جائے گا تو وہ دنیا کی پریشانیوں سے بچ جائے گا اس کی روحانی پاور اس کو ہر حال میں مطمئن رکھے گی تو یہ دنیا کی آسانی ہے جب مرے گا تو اللہ پاک اس کو اچھی راپا قطعہ فرمائے گا یہ اس جہان کی آسانی ہے دونوں جہانوں کی آسانی ہے اور یہ اور یہ بھی محسوسات سے تعلق رکھتا ہے جس کو نصیب ہو جائے اس سے سمجھ جاتی ہے ورنہ نہیں جاتی ورنہ مندہ اس کو صرف لغز اور ایک معنی اور تقریب ہی سمجھتا ہے تو اشارت فرمایا دو جہانوں کی آسانی ہے اس میں اللہ پاک جلدہ شاہد ہوگی جو گمراہ لوگ ہیں ان کے مطلق کل انام فرمایا کل انام پالوم عدم کہ یہ جنوروں سے بھی بدتا رہے جنوروں سے بھی بدتا رہے تو جب بندے کے اندر روحانیت ایمان یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ جنوروں سے بھی بدتا رہتا ہے اسے کوئی تسکیم نہیں ہوتی لیکن جا کوئی اس کے پر روحانیت آ جائے گی تو اللہ پاک جلدہ شاہد ہو دو جہانوں کی تسکینیں اس کو نصیب فرما دے گا ایک والا یہ اور دوسری مزاد اشارت کرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے کیا مطلب ایک مثال دی یہ روزہ ہے نا گرمیوں سردیوں دہارال کھانے پینے سے رکنا بندوں کو کچھ حالاوہ تو آتا ہے نا جو اگرچہ اس کو گروپ پیاس زیادہ نہ بھی لگے تو دہارال محسوس تو ہوتا ہے نا یہ طبیعت کر دیئے جار کچھ چائے پی لو کچھ بھوڑی سی چیز کھا لوں خاص طور پر وہ لوگ جب کی زیادہ تر عادت ہوتی ہے کہ گھرے پہ گھرے کچھ نہ کچھ کھا چکی تیرے اچھا تو ایک اشارت فرمایا روزہ اللہ پاک جللہ شان انتو مارک پر فرض کیا اور جتنے بھی آرکامات ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں اس حکمت کے اندر سارے داخل ہیں تو ایک اشارت فرمایا کہ یہ تمہیں محسوس تو ہوتا ہے مشکل تو لگتا ہے لیکن تم اس مشکل کو اٹھاؤ اللہ پاک اس کے بعد تمہیں آسانیاں عطا فرمائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ دونوں کی ضروری میں پہلے دیکھیں کیونکہ جب اس مشکل کو اٹھائے گا تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی ایک کحاپت پیدا ہو جائے گی جس کام کو بندہ چاہتا ہے کہ میں کروں وہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو جب اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی اور وہ تقاضہ کرے گی اُبھوتے کا عبادات کا وہ اس کی تسان ہو جائے گی لیکن ایک محسوس طریقے سے سمجھائے رونی بھوڑ میں آپ کے سوالے پیش کرتا ہوں وہ اشارت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار طبیب اس کو کڑوی دوائی دیتا ہے آپ یہ سے پتہ ہے کہ یہ کڑوی دوائی میں پیموں میں نا تو محسوس تو ہوگا لیکن اس کے بعد مجھے سیعت ملے گی تو اس سیعت کے اوپر نظر رکھتے ہوئے وہ کڑوی دوائی ہاتھ بند کر پی جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے لئے آسانی ہے تو اشارت فرمایا عبادات جو ہے اگر تمہیں محسوس ہوں کہ ان میں کچھ تھکاوٹ ہو رہی ہے کچھ مشکل آ رہی ہے تو تمہیں ان کو پی جاؤ کڑوی دوائی سمجھ کر کیونکہ اس کے بعد اللہ پاک تمہیں آسانی آتا فرمایا یہ اشارت فرما ہے موزد حاضرین بندہ اے مومن جب اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں میں نے وہی کام کرنے لئے اللہ پاک نے اشارت فرمایا ہے تو اس کے لئے ساری مشکلات ہاں ہو جاتے ہیں لیکن بات تو ہی ہے کہ دل میں یہ بات آئے چھیک طریقے سے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو پھر یہ چیز حاصل ہوگی ورنہ یہ مشکل ہے اگلی تفسیر سے پہلے ایک مسئلہ آپ سے مات کرمائیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ پابند ہے شریعہ کا بندہ مومن پابند ہے جس طرح کے حدیث شریعہ پہ آتا ہے اور دنیا سجن المومن دنیا مومن کے لئے قیل کھانا ہے دنیا بندہ مومن کے لئے قیل کھانا ہے بندہ مومن آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی ہے وہ قیل اور جو مرضی ہے نہ قیل نا بندہ مومن آزاد نہیں ہے بندہ مومن پابند ہے اس لئے ارشاد ہمائے کہ یہ دنیا مومن کے لئے قیل کھانا ہے یہ آزاد نہیں ہے اور لا اقراحہ فی الدین دین میں سختی نہیں ہمارا موجودہ تعلیمی نظام اس کو بہت غلط بیان کر رہا ہے کتابوں کے اندر بہت غلط دین میں سختی نہیں کوئی کی سامنے مسئلہ آج کو کہتے ہیں دین میں ازنی سختی نہیں ہے تو انہیں ازنی سختی کار رکھتے ہیں تو اس کو غلط طور پر بیان کیا جاتا ہے دین میں سختی نہیں حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے داعت مفسرین نے کیا لکھا ہے بہت زیادہ تفاظیر ہیں ایک یہ لا اقراحہ دین اس سے آگیا ہے کہ جو ہدایت ہے یہ غلط ہو چکی ہے نبی پاک علیہ السلام نے دینی اسلام کو اتنا واضح فرما دیا ہے کہ اب پتہ چل چکا ہے کہ ہدایت کیا ہے غلط کیا ہے اب دین میں جگر نہیں کیا مطلب کسی کو تم جوری طور پر مسلمان نہیں کر سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دو یہ اجازت نہیں ہے کیونکہ دنیا دار الاقتراح ہے تو دار الاقتراح تب ہی ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ مرضی ہے تو ایمان اللہ مرضی ہے تو کابر ہو جاؤں لیکن ایمان لانے پھر اللہ رازی ہوگا اور ایمان لانے پھر اللہ نراز ہوگا لا اقراح کی دین کا بار ہے تو جبری طور پر تم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے ہاں اسلام کی دعوت پیش کرو اور مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر مسلمان نہ ہو تو پھر وہ بندہ جو کابر ہے وہ حاکم اسلام کے ذاتے کے تاعت رہے یہ اگلی بات ہے مسلمان نہ ہوئے تو وہ حاکم اسلام کے ذاتے کے تاعت اس میں بڑی تفصیل ہے اگر مسلمان بھی نہیں ہوتا حاکم اسلام کے شریعت کے ذاتے کے تاعت بھی نہیں رہتا اسلام نے ذاتہ دیا ہے کہ کابر کیسے رہے گا تمہارے ملک میں اگر اس کے طاقت بھی نہیں رہتا تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہے لڑائی ہے اور پھر اس کی صدا لا اقراح کی دین کمانا یہ ہے کہ تم جبری طور پر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ دین میں جو مرضی ہے تم بات کرو اور جو مرضی ہے تم افتیار کرو یہ معنی نہیں ہے جبکہ محول میں یہ بھی معنی لیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے کتنی بھی فرق کا وحیت ہو رہی ہے نئے نئے بندے اٹھ رہے ہیں اور وہ دینی اسلام کی مطلب غلط غلط باتیں کر رہے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت ہے مذہبی ازادی کی دور پر اجازت ہے کہ تم مذہب میں ازاد اور مرضی ہے کر سکتے ہو اور جو چیز مرضی ہے افتیار کر سکتے ہو یہ بات نہیں اس آیت کا یومانہ نہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت کی آقامات کے اندر تم ازاد ہو چاہے تو پہل ہو چاہے تو نکر ہو نا دیکھو فرائض واجبات ہیں جو فرائض اور واجبات انکال کرے گا وہ کافر ہیں اور جو فرائض اور واجبات مصوشتی کرے گا وہ سکت کو نگا ہے سکتی کرنے پر وہ سکت کو نگا ہے اس کی بھی صدایش یہ تو مطارک تو میں نے یہ حضرت کیا کہ عبادات جو ہیں وہ تو خواہشات کو توڑنے کا نام ہے عبادات تو بندہ مومن کو پاپاند رکھنے کا نام ہے ازادی دینے کا نام تو نہیں ہے نہ ازادی سے سو سکتا ہے نہ ازادی سے کھا سکتا ہے نہ ازادی سے کہیں جا سکتا ہے بندہ مومن کے لئے بڑی قیودات ہیں وہ اپنی مرزی کے کاموں کے اندر بھی پابند ہے بندہ مومن اس لئے اشار بھروایا کہ دنیا بندہ مومن کے لئے قید خان ہے آج جو ہے نا وہ ایک زیر بھر گیا کہ ہم پابندی برداشت نہیں کرتے اور ایک بات ہے یہ صرف شریعت کے اندر پابندی کو برداشت نہیں کرتے وہ آپ کی ساری پابندیوں کو اٹھاتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں لیکن ہم پابندی برداشت نہیں کرتے یہ سارے لوگ شریعت کے آکام جو ہے اس میں ازاد ہنا چاہتے ہیں باقی کہیں بھی یہ ازاد نہیں ہے باقی ہر آکام میں پابندی کو برداشت کرتے ہیں لیکن شریعت کے مطاہرہ میں آزاد ہونا چاہتے ہیں یہ بھی ایک سادش ہے امت مسلمہ کے لئے یہ پاپانہ نہیں ہونا چاہتی اگر ان کو آج ہے شریعت کا لباس یہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں شریعت میں اتنا جگر نہیں ہے اتنا جگر نہیں ہے یہ تو ایسا لباس ہے اگر انہیں کہتے ہیں بزر کتے اسلام میں یہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا شریعت میں اتنا جگر نہیں اتنا جگر نہیں کر رہے ہو شریعت میں سب کچھ جائد ہے بلکہ ایک بلکی سگالہ جو ہے وہ طریقہ رہا تھا علی مکال اس کا نام وہ نام میں ہر شیخ الاسلام کا کوئی نمہندہ بھی آگے بہت بڑے مقام پر پائے گئے وہ پہ رہوٹ یہ کہہ رہا تھا لباس جو کہ اچھا ہے کہتا ہے پینچ ہٹ پہنو کیوں کہ لباس ہر وہ لباس جو اچھا لگے کوئی شریعت کے اندر بھیگ ہے یہ پہ کہتا ہے اس کے غرض ہے کہ جو اچھا لگے وہی لباس ہوتا ہے اور جب تم پینچ ہٹ پہنھتے ہو رہاں کہیں جا کے تو سارے میں دو تو حجی ہو جاتے ہیں کمی عظیم چپس آگے ہیں لہٰذا اچھا لگاہتا ہے کہ وہ تو認 Thirty لوگ کو یہ جو انて cm کی کوئی شریعت خوافی لگے ففار ہوتا ہے کہas ان نے لوگ مت وجہتے ہو جائیں تو یہ میں یاد نہیں ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں وہ یاد یہ ہے کہ شریعت کا کری کیا جائے لباس کی شکتے کہ جساں نظر میرا آئے اور وہ جسم کے ساتھ لگا ہوگی نہ ہو اور پڑھ ساتھ رہی ہوگی اور سارے آزاؤں اگر پڑھ اگر آنے دے رہے ہیں لباس کی یہ شرط ہے کہ جسم نظر بھی نہ آئے اور ساتھ لگا ہوگی نہ ہوگی آزاؤں اگر پڑھ نہیں آنے دیں جو الگ دلک آزاؤں نظر آئے یہ منع ہے ایسا لباس شریعت مبارک کے اندر تو پردہ اے مہمین تو پردہ ہے یہ پربندی سویہ نیاز کیا یہ صرف شریعت کی پربندی کو برداش نہیں کرتے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں باقی ساری پربندیوں کو برداش کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ادارہ میں اگر تم اندرداری رکھنا چاہتے ہیں تو باقیلہ جلس لینا سکتے ہیں کہ میں تاہی رکھنا چاہتا ہوں یہاں سکتا ہی جائے حالانکہ یہ خلق کا نماز کو بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں جب شریعت کے ایک حکم ہے تو وہ تاہی رکھے ان کو پتا چاہتا ہی ہے کہ اس نے تاہی رکھے ان سے پوشنے کا کیا مطلب ہے جب اللہ تعالی نے اشار بنا کہ تم یہ کام کرو نبی پاک علیہ السلام کی اطاق کرو اس میں یہ بات ہے کہ اس سے پوشنی کی کیا ضرورت ہے وہاں یہ پرداشت نہیں جاتی ہے جو شریعت کے خراب ہے بلکہ آپ کسی بھی محکمے کے اندر دیکھ لیں وہ کہہ دیں کہ نہیں یہ حکم اس طرح نہیں ہے آپ کہیں جائے نہ تو وہ آپ کو ادھر داخل نہیں وہ میں دیکھتے کہ نہیں یہ آرار دیئے اور محکم دیئے اور کوئی کام بھی کامرن کے خلاف نہیں کرتے وہاں کو یہ بات نہیں اٹھاتا کہ ہم اندرے پاپا نہیں ہونا چاہتے ہم عزار رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ آزادی ہونی چاہیے کسی بھی محکمے کے اندر کن شخص یہ نہیں کیا تھا کہ یہ کیا پاکنی ہے لیکن شریعت کے راملات میں موکھ کھڑتے ہیں کہ یہ کیا پاکنی ہے یہ ادیگ بات ہے اتنی شریعت صرف تو ہم سے یہ ہوا نہیں کرتا تو یہ روزہ خانشان کو دروانے کا نام ہے تو جاگہ یہ دم جائے تو پھر دندہ تارے دار بن جاتا ہے اور پھر بندہ بن جاتا ہے کچھ روائیات کا فرمائی علامہ اس میں حق کی نہیں اشارت فرماتے ہیں کہ حدیث علیم میں آیا ہے من حافظ على سلاس فاہو غریب اللہ حق ومن طیعہن فاہو غدوغ اللہ حق اشارت فرمائے ہے کہ جس میں تین چیزوں کی مفاجب کی وہ پکہ سچا اللہ کا حق ہے اور جس میں ان تین چیزوں کو زیادہ کیا وہ پکہ اللہ کا دشمن ہے اشارت فرمائے تین چیزیں وہ پرمسی ہے نماز روزہ اور غسلِ جنابت یہ تین چیزیں جس میں ان تین چیزوں کی حفاظت کی نمی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پکہ حلیق ہے اور جس میں ان چیزوں کو زائر کر دی وہ اللہ کا دشمن ہے اور آگے اشارت فرمائے کہ جنتیں یہ چار قسم کے افراد کی مشتاب ہوتی ہے جنت ہے چار قسم کے جو لوگ ہیں ان کا شوق رکھتی ہے کہ وہ کالا آئیں تو میں اپنی نمتے والے تیش کر دی چار قسم کے لوگ اشارت فرمایا مجھے ہیں اے کہاں رفضان شیف کے روزہ رکھنے والے اور دوسرا قرآن حکیم کی تراغت کرنے والے اور اپنی زمان کی حفاظت کرنے والے اور قسم کے خامت کرنے والے یہ چار قسم کے بندر ایسے ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے اور ان کے لئے شوق رکھتی ہے یہ کہاں آئیں گے میں اپنی دیمت مجھے شکر آگے بہت جارہ اس کی تفسیر اشارت فرمائے اور یہاں اشارت فرمایا علامہ اسم الحقی نے کہ شرع ادنوز المظاہر پہ یہ داد ہے کہ ہمارے دوگل فرمایتا ہے کہ لنا سرس وقعیاد ہماری تین ایدیں ہیں ابھی تو اید ملاد کے اوپر لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری اید کہاں سے آگئے یہ تو تین ایدیں اور ہیں اید الفطر اید اد اور یہ ملاد فریف کی علاوہ فرمایا کہ ہمارے دوگل کہتا ہے کہ ہمارے لئے تین ایدیں ہیں ایک ہے اید الفطر جب انہیں اگر رہے رہے ہیں تو افتاری اگر سادر پانی ضروری ہو تو اس کو در کچھ ہو دا ہے اور یہ بکی بات ہے آپ نے محسوس کی ایک روک روٹی بھی بڑی لذب دیتی پیاس روٹی سادر پانی بھی بڑی لذب دیتا ہے تو فرمائے تین ایدیں ہیں ایک اید الفطر ہے فرمائے یہ طبیعتوں کی دیت ہے بگت الفطر مندل کی طبیعت خوش ہو جاتی اللہ تعالی کی محسوس کو استعمال کر مہمار یہ اید الفطر ہے فرمائے دوسری اید موت ہے اید موت جب بندہ ایمان کے ساتھ بندہ ہے تو اللہ اس کو بھی خوش عطا پڑھا مرنے کے بعد بھی زندگی کی اید کر روڑ آئے ہے تو مرنے کے بعد بھی اید ہیں تو فرمایا کہ جب ایمان کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ روح وطن سے نکلتی ہے ایسا بندہ وہ ایسا بندہ ہے ابھی روح اس کے وطن سے نکلی نہیں ہوتی تو جنت میں اس کو اس کا شکارہ دکھا دیا جاتا ہے اب یہ اندر ہوتی ہے نکلے والے ماہر میں ہوتی ہے تو اس کو شکارہ دیا جاتا ہے یہ عید موت ہے اور فرمایا وَا عید قمیر فرمایا سب سے بڑی عید یہی ہے بندہ نیوان سب سے بڑی عید یہ ہے اور وہ فرمایا کیسری عید کیا ہے؟ عید التجلیم فالآخرت وہیں اپر آیات فرمایا اللہ خواب جب اپنی تجلیات نصیم فرمائے گا اپنا دیدار نصیم فرمائے گا فرمایا یہ پچھلی سے بھی بڑی عید ہے جس سب عیدوں سے بڑی عید ہے جب اپنا خواب جلد و شان و رول اپنا قرد اور اپنا دیدار نصیم فرمائے گا فیامات و رول اور اس کے قبل ہوگا کہ جب بندر خواہشات کو توڑے اور اس کی آتاگار کی مطالب زندگی کو بتائے جس کو یہ کام آگے ہے نا سبیات کرواتے ہیں اپنی خواہش کو توڑنے والا حلق جس کو حاصل ہو گیا اس کی متعلق کرواتے ہیں کہ یہ کانیابی ہے اور جو حق کا بادشاہ ہوئی جس سے اپنی خواہش کو پرنے کا ہونے رہا ہے وہ بہت بہت کا ویاب ہے اب اس کے باہر میں کچھ مزید اشار فرمت ہے افتار کے حوالے سے ایک روایت اور پھر ایک دو عمل افتار کرواتے ہیں افتار کرواتے ہیں افتار کرواتے ہیں افتار کرواتے ہیں تو روزے کے برادر اس کو شواب نہ لے اب وہ یہاں پہ حضرت حماد پہ ایک قول دکھر کی ہے تو شاید کرواتے ہیں کہ ہر رات رمضان شریف کی مبت کے افتار ہر مبت کے افتار کو پچاس آدمیوں کو روزہ افتار کراتے تھے پچاس آدمیوں کو روزہ افتار کراتے تھے اور جب عید آتی تھی تو ان سب کو لباس دیتے تھے لباس دیتا ہوا ان کو کپڑے بھی دیتے تھے اور روزہ بھی افتار کراتے تھے اور فرمایا کہ یہ بڑے دکھے کے شخص تھی ان کشوار عبدالوں میں ہوتا ہے اور یہ دوہ روایت سمیں کہ حنیش شریف میں آیا ہے نا کہ جس شخص نے کسی بھوکیوں کو کھنایا کھنایا اور کسی مہتاک کو کپڑا پہنایا کسی مسادر کو بنا دی تو اللہ تعالیٰ جمع شاہد و روح خیانہ ان کے جو خوف ہے نا ان خوفوں سے اس کو بنا عطا فرمائے جس شخص نے کسی بھوکیوں کو کھانا کھنایا کسی کو کپڑا پہنایا مسادر کو بنا دی تو اللہ تعالیٰ خیانہ والے جو پہلے پہلے خوف ہیں ان سے اس کو بنا بے رکھیں اب اس کے بعد شاہد و روح خیانہ والے کی حضورت عبداللہ اپنی مبارک نہیں کہ وہ حقراء کے اوپر اور طالب علموں پر خش کرتے تھے طالب علموں پر جو انہوں کے طلب دار ہیں اب یہ بھی یہ مرمان ہے کہ یہ شریعت کا حرام ہے جو شریعت کے حرام ہے وہ تو ایسا بھی حرام ہے اگرچہ وہ مسلم پڑھ ہوئے ہیں جو شریعت کے حرام ہے وہ تو ایسا بھی حرام ہے تو تو شاہد فرمائے یہ بہت دلچسپ واقع ہے انتظار کہ عبداللہ اپنی مبارک جو ہے یہ فکراء کو اور عرب کے تعمیروں کو ہر ساتھ ان کے اوپر خش کرتے تھے ایک لاکھ درم ان کے اوپر خش کرتے تھے ہر ساتھ فکراء کی اوپر اور تعمیروں کی اوپر وہی اقلیوں اور حضرت فضائل بن عیال کو کہتے تھے کون؟ حضرت عبداللہ اپنی مبارک عبداللہ اپنی محسوس عبداللہ اپنی کو کہتے تھے ان کی مطلب کہتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا تم اور عبداللہ ساتھ ہی نہیں رہنا تو میں تجارت نہ کرتا کیونکہ دولشوں پر خش کرتے تھے درمیروں پر خش کرتے تھے اور ساتھ یہ بھرمائے کہ تم میں تجارت ہی نہیں کرتا میں نے جائے اس لیے کاروں کے دوائے وہ بڑھا ہے اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ خبردار تم دنیا کے معاملات میں لپڑتا ہے اب یہ پھرپڑی توبی ہے جو رب دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حوالے سے دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ خبردار تم دنیا کے معاملات میں لپڑتا ہے علم میں مصروف رہو تمہارا جتنا بھی خرچہ میں اٹھاتا رہو اس بندے تو وہاں محام ہے جو کسی امام مجد کو ٹھے لے کہ حضور تم یہ دین کی بیٹی کرتے رہو جمازی پھڑھاتے رہو بچوں کو پھڑھاتے رہو تم کبھی دوسرے کام رات میں پڑھنا تمہارا جتنا خرچہ میں اٹھاتا رہو ایک دنیا کے ترخواہ دینا اور ترخواہ یا ان کو پتہ ہے کوئی اتنی ہوتی ہے کہ وہ امام مجد اگر اُس درخواہ سے چائے پکانا چاہے تو وہ کی چائے بھی نہیں ٹپتی لیکن کوئی اس طرح تبدیوں نہیں کرتا ہمارے ہاں کوئی ساں ایسے بابلات ہیں آج سے دس سال قبل جس امام کی درخواہ چارہ دار تھی آج بھی چارہ دار میں اُن کو جرم تو اُن میں اُن کی بات کر رہا ہوں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں تو کتنی سوستی ہے دین کے ماملات میں اور کیسے وہ خود رہے ہیں کہ تم اپنے کام میں مصروف رہے ہیں خبردار دنیا کے سوئے آج سے وہ خود رہ کرتے ہیں اُس دار جی نہ کسی دکار بھی کھوڑ دا کیونکہ اسی ترخواہ کی دے نہیں سکرے ہیں کوئی کاربار بھی کر رہا ہوں تاں یہ تو سا در نظام چلینا رہا ہے تو ایک میں سجدے میں ٹوٹل دے باس کسی آکھ اتنا رہا ہوتا ہے پر باقی بچے نہیں ہے لیکن یہ بات ہلت ہے کہ اصل میں جینا چاہیے تو اصناتی تم نماز بھی پڑھو ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ ہمارے بچوں کو نماز بھی پڑھاؤ کاربار کیلئے تو ہمارے تاشوہ باتیں نہیں بچے نہ ہاں اور تمہارا خرچہ جانے اور ہم جانے تم اپنے کاریاں رہے ہیں کمیامی اس میں ہوتی ہے شکر کون پر بچی طرح ہے اب یہ بہت ہے حضرت یہیہ کے بارے میں کہ وہ حضرت سفیان سولی کی پاس گئے اور ان کو وہ ہر مہینے ایک الہر گرم دیتے تھے یہ ایک بہت بڑے مادات یہیہ تو یہ حضرت سفیان سولی کی بہت 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 بڑے ہیں ان کو ہر مہینے ایک ہزار دیتے تھے اور حضرت سفیان پر کیا کرتے تھے کبان درجہ وہ سجدے میں جا کر دعا کرتے تھے اللہمہ ابن یویہ کفاری امر الدنیا فقت ہی امر آخر دیتے ہیں ماملات میں اندر کی بھائیت کیا ہے پروردگار آرم اس کے آخرت کے ماملات میں تُو کیوں بھائیت کرنا اس نے دنیا کی طرح امرت ابرکہ نہیں ہوئے دیا میرے دنیا کے ماملات کو اس نے پورا کیا ہے پروردگار آرم اس کے آخرت کے موقعات کو تُترا فرما دیا اب پھر کیا ہوا کہ حضرت سفیان یہ دعا کرتے تھے یہاں تاکہ یہاں یہاں بھوت ہو گیا اس کے دوتوں میں سے کسی نے خات کر دیکھا تو پوچھا کہ یہاں یہاں تیرے ساتھ کیا نہ ہونا ہوا تو اس نے جائے کہ غفر علی نے دعایں سفیان اللہ پاک نے حضرت سفیان کی دعا کی وجہ سے میری باکشن کرنا بہت ساری ایسی باتیں اس مقام پر اللہ میں اس میں حقی لیکھی ہیں اللہ پاک کے تشاروں آپ دیکھئیں روضہ خائشات تو ترنے کا نام ہے یہ تو مالم جو بھی خائشی و عزیوہ کہ مال اپنے پاس ہی رہے کہ ہی نہ جائے مال اپنے پاس رہے تو روضہ خائشات تو ترنے کا نام ہے اگر مال ہے تو جہاں خنش کرنے کا مقام ہے اس کو خنش کرو اللہ پاک و عطا کرنا ہے اللہ پاک کے تشاروں میں صحیح معلومِ روضہ ترنے کی توفیق نصیب کروائے درمیان میں علامہ اس محقی نے ترنے کی مطلب بہت کچھ اشار کروائے ترنے کی مطلب بہت کچھ اشار کروائے ترنے کی موقع متواکرہ ہے صحادہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مہین سے یہ ترنے کے ساتھ آ رہی ہیں ترنے کی بہت بھی تحقیم کروائے ہیں یہ ترنے کی ہے اس کو بہت شان سے اور دن سے پر اس دور پر خاطر پر ترانیوں کی اوپر بڑا اٹائے ہیں اگر محول کے اندر جتنی محول کرانی ہیں ان کے اوپر اٹائے کرتے ہیں تو بہت سارا محول سکتا جاتا اور جتنی بھی فہاشی اور فہاشی محول میں ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ زمان نہیں کھڑتے ہیں اور جو بھی اٹھتے ہیں وہ پر ترانی کو اٹھتے ہیں نمی پاک ورہ سارا نے فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑنا میرے خورا پہیڑا ہی کی سنت کو بھی لازم پکڑنا اور یہ ترانیم ہوئے جس کو بہجمعات پورے مہینے چلیے خورا پہیڑا شدیر ابھی رموہ مہین اور فالد ربی اللہ تعالیٰ آمکے دعا اس کو جائے فرمایا ترانیم نے فاک ورہ سارا کے درہ کو بھی آدمی پڑھی میں پڑھائی ہے لیکن جماعت کے ساتھ قرآن پاک کو خدم کرنا اور پورا مہینے پڑھنا جس در حکم ورشاند ہوا ہے آبیت اُبھر خالو تکیرنا ہوتا ہے اور نمی پاک کے رہے سارا فرمایا کہ میرے کوئی ربادی سنت کو لازم پکڑنا اللہ تعالیٰ شاہر ہو ہمیں روزہ اور قرآبی کے اندر بہت زیادہ وہ طاقت اور حمد نصیب فرمایا اور اخلاعات اور لیت کے ساتھ ہم سب کی عبادت کرتے ہیں